مولایا یا مولای انتا الكبیر و انا الصغیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلہی والصلاة والسلام علی اہلہ ازان اگرامی مناجات امیر المومنین کے اتوار سے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے مراج کی گفتگو یہ آخری گفتگو ہے میں نے آپ کی خدمت میں کل یہاں تک بات پیش کی تھی کہ پروردگار عالم جواد ہے اور ہم سب بخیل ہیں ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں لیکن وہ پروردگار ہر کسی کو جھولیاں بھر بھر کے دیتا ہے امام علیہ السلام نے اسی انداز میں پروردگار عالم کو پکارا اور دعا کے اس آخری حصے کے اندر بھی امام اسی انداز میں پروردگار عالم کو اس کے علقابات سے پکارتے ہیں کہ مولایا یا مولایا انت المعافی وان المبتلا اے پروردگار تو آفیت دینے والا ہے اور ہم سب کے سب مبتلا ہیں ہم سب کے سب آزمائش کا شکار ہیں پس آفیت دینے والے کے علاوہ پریشان حالوں کو آفیت کون عطا کرے گا پھر امام فرماتے ہیں مولایا یا مولایا انت الكبیر وان السغیر تو بڑا ہے تو کبیر ہے ہم چھوٹے ہیں پس چھوٹوں پر بڑوں کے سوا کون رحم کرے گا پھر فرماتے ہیں مولایا یا مولایا انت الحادی وان الظال اے پروردگار تو ہدایت کرنے والا ہے اور ہم سب کے سب گمراہ ہیں پس گمراہوں کو ہدایت کرنے والے کے سوا کون ہدایت کرے گا ازان اگرامی ہمارا اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھنا ان کی محفلوں میں شریک ہونا یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں مکمل طور پر گمراہی کی طرف نہیں چھوڑا مناجات شابانیہ کا ایک جملہ ہے کہ جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ اے پروردگار اگر تو مجھے گمراہی کی طرف چھوڑنا چاہتا تو مجھے ہدایت نہ کرتا یعنی یہ جو ہدایت کے پہلو مختلف قسم کے نظر آ رہے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ پروردگار عالم نے تمہیں گمراہی کی طرف نہیں چھوڑا یہ امام بارگاہوں میں جانا یہ دروس میں شرکت کرنا یہ محفلوں کے اندر جا کر ذکر اہل بیت کو برپا کرنا یہ سب کے سب اس بات کی علامت ہے کہ پروردگار عالم نے تمہیں ہدایت کی طرف بولایا ضرور ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا نے تمہیں گمراہی کی طرف نہیں چھوڑا انسان اس کا شکر ادا کرے اور ہر مرحلے پر پروردگار عالم کی نعمتوں کا شکر ادا کرے پروردگار عالم نے انسان کو رزق بھی ترہ ترہ کے دیئے کل میں نے آپ کی خددت مارس کیا کہ وہ رازق ہے ہم سب کے سب رزق لینے والے ہیں پروردگار عالم نے تندرستی کا رزق دیا ایمان کی سلامتی کا رزق دیا انسان کو ظاہری رزق کے علاوہ اور اس رزق کا بھی سوال پروردگار عالم سے کرنا چاہیے کہ اے پروردگار ایمان کی سلامتی عطا کرنا اے پروردگار تندرستی عطا کرنا خدبہ شابانیہ کے اندر بھی اگر آپ جا کر دیکھیں تو مولای کائنات نے رسول خدا سے ایک سوال کیا تھا کہ جب رسول خدا نے خبر دی کہ یا علی آپ کی داڑی خون سے رنگین ہونے والی ہیں مولای کائنات کا سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ کیا میرا ایمان سلامت ہوگا یہ ایمان کی سلامتی اتنی اہم ترین چیز ہے اور پروردگار عالم نے یہ نعمت انسان کو کسی حد تک دی ہے انسان اس سلامتی کا پروردگار عالم سے بار بار سوال کرے کہ پروردگار اس ایمان کی سلامتی کو باقی رکھے پھر مولای کائنات اس دعا کے اندر پروردگار عالم کو پکارتے ہیں مولایا یا مولایا اے پروردگار تو رحم کرنے والا ہے اور میں وہ ہوں جس پر رحم کیا گیا پس مرہوم پر رحمان کے علاوہ کون رحم کرے گا مولایا یا مولایا انت السلطان وان الممتحن وحل يرحم الممتحن الا السلطان اے پرودگار میں وہ ہوں جس کا امتحان ہو رہا ہے اور تو بادشاہ ہے تو سلطان ہے پس بادشاہ کے علاوہ امتحان والے پر کون رحم کرے گا مولایا یا مولایا انت الدلیل وان المتحیر اے پرودگار تو دلیل ہے اور میں سرگردہ کھڑا ہوں میں حیران و پریشان کھڑا ہوں پس حیران و پریشان پر دلیل کے علاوہ کون رحم کرے گا مولایا یا مولایا انت الغفور وان المزنب اے پروردگار میں گناہگار ہوں اور تو معاف کرنے والا ہے واقعا انسان اپنے اس گناہوں کی بھری ہوئی جھولی کو لے کر خدا کی بارگاہ میں جا کر یہ سوال کرے اور اسی انداز میں سوال کرے جب ہم خدا کی بارگاہ میں جائیں تو اپنے دلوں کو پاکو پاکیزہ بنا کر جائیں اور ذہن میں رکھئے کہ جب خدا سے معافی کا سوال کر رہے ہیں تو اپنے دل کو بھی اتنا بڑا کیجئے کہ کوئی آ کر اگر معافی مانگے تو معافی دینے کی صلاحیت موجود ہو روایت معصوم گندر جملے ملتے ہیں کہ پروردگار علم نے جناب موسیٰ کو وحی کی کہ تین کام میں کرتا ہوں اور تین کام تم سے بھی امید رکھتا ہوں کہ تم کرو جب پوچھا گیا کہ پروردگار وہ کون سے تین کام ہیں تو جواب ملا کہ میں نے نعمتیں دے کر تم پر کبھی احسان نہیں جتایا لہٰذا اگر تم کسی کے ساتھ نیکی کرو کسی کے ساتھ بھلائی کرو تو کبھی احسان نہیں جتا میں نے جب تم غلطیاں کر کے میری بارگاہ میں آتے ہو تو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں تمہاری باتوں کو سن کر تمہاری غلطیوں سے درگزر کرتا ہوں اگر کوئی بندہ مومن کوئی ایکسکیوز لے کر کوئی عذر لے کر تمہاری بارگاہ میں آئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اس کی غلطی صدر درگزر کر دینا دل میں رکھ کر مت بیٹھ جانا آج ہم دیکھیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہوئے پھر روایت کے جملے ہیں کہ میں نے کل کے عمل کا تقاضی تم سے کبھی نہیں کیا لہٰذا تم بھی کل کے رسک کا تقاضی مجھ سے کبھی مت کرنا پروردگار عالم نے حدیثِ قسیم کئی مقام پر اس کیفیت کو بیان کیا ہے کہ وہ خدا جو آج تک تمہیں کھلاتا رہا جو آج تک تمہیں دیتا رہا وہ تمہارے رس سے تھکا نہیں ہے جس طرح آج دیا ہے کل بھی تمہیں دے گا تو یاد رکھئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب معافی کے لیے جائیں تو خود بھی اتنے ہمت پیدا کیجئے کہ اگر کوئی معافی مانگنے کے لیے آئے تو اسے معاف کرنے کی صلاحیت رکھیں امام فرماتے مولایا یا مولایا انتالغالب وعن المغلوب تو غالب ہے اور میں مغلوب ہوں مغلوب پر غالب کے سوا کون رحم کرے گا انتالرب وعن المربوب اے پروردگار تو رب ہے تو پالنے والا ہے اور میں تیرے ہاتھوں میں پلنے والا ہوں پس اے پروردگار پالنے والے کے سوا کون رحم کرے گا انتالمتکبر وعن الخاشے تو متکبر ہے کبریائی تجھے زیب دیتی ہے اور میں خاشے ہوں جھکا ہوا ہوں پس جھکے ہوئے پر کبریائی والے کے سوا کون رحم کرے گا اے پروردگار آخر میں امام جو جملے ارشاد فرماتے ہیں اے پروردگار ہم سے راضی ہو جا اور اپنے فضل سے ہمیں بہت نعمتیں عطا کر ہماری خطاؤں سے درگزر کر پروردگار عالم سے یہی دعا ہے بارِ الہا ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرما زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انظار میں شمار فرما